موسیقی اپنے بھائی کو کہ کیا پلان ہے وہ بھی میرا ہی بھائی تھا اس کو بھی اڑوے اٹھ رہے تھے کہیں جانے کے تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم زمینوں پر چلتے ہیں تو ہم نکل پڑے زمینوں کے لیے میں نے ایسا جو گاؤں ہے ایسا نہیں کہ میں نے یہ فرس ٹائم دیکھا تھا لیکن یہاں پر دو تین چیزیں تھیں جو کہ میں نے اپنی پوری لائف میں فرس ٹائم ہی دیکھیں تھیں وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی وہ مٹی کی قبر جیسے ہوتی ہے لیکن وہ قبر نہیں ہے اور یہ بھی قبر نہیں ہے یہ اوپر سے موٹر وے گزر رہی ہے لاہور اسلامباد موٹر وے آئی تھی اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ موٹر وے گزر رہی تھی اب آپ کو جگہ جگہ پر یہ جانور نظر آئیں گے بھینسیں اب یہ جو آپ کو دور دور مٹی کے نظر آ رہے ہیں جو میں نے زوم ان کی ہے یہ اصل میں مٹی جو ہوتا ہے نا بیر بکڑیاں جو کھاتی ہیں پٹھے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ان کا جب سیزن نہیں ہوتا اور وہ کئی سے نہیں مل رہے ہوتے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا سیزن آنے سے پہلے ہی جو تازہ تازہ یہ گراس وغیرہ ہوتی ہے نا اس کو کر لیتے ہیں خوشک دھوپ میں اور اس کو سٹور کرنے کے لیے اوپر مٹی سے اس کو جو ہے وہ کور کر دیتے ہیں گیلی مٹی سے مٹی جو ہوتی ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اور پھر وہ باقی جتنا ٹائم وہ یوز کرنا چاہیں وہ سوکی وگراس کو یوز کر لیتے ہیں اور اپنے جانداروں کو کھلا دیتے ہیں یہ چیز میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی اس کے بعد یہ بڑی حسین جگہ تھی کوئی جنگل نمہ لگ رہی تھی لیکن یہ رستے کا صرف ایک ٹکڑا اس طرح کا آیا تھا اس کے بعد رستہ ویسا ہی تھا جیسے پیچھے سے تھا تو اب ہم جا رہے ہیں جنگل کو انجوئے کرتے ہوئے لو جی ہم آ گئے ہیں اپنی جگہ پر جہاں پر ہم بیٹھیں گے کوئی گپے شپے ماریں گے چاہے شاہے پیئیں گے اگر وہاں کے مزاروں نے ہمیں پوچھ لی مزارے تو نہیں ایکچلی ٹھیکے دار جس کو زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں چاروں طرف ہریالی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہ مسجد ملکل مجھے اس کی یاد دلاتی ہے وہ ڈراما لگتا تھا نا مشتے خاک بلکل اس جیسی مسجد ہے چھوٹی سی پورے گاؤں میں صرف وہ ایک چھوٹی سی انہوں نے اپنی ذاتی دور پر شاید بنائی ہوئی ہے وہ مسجد آپ کو دکھ رہی ہوگی ابھی میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گی اس کو اگر آپ اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہی میں دکھاؤں گی اگر نہیں کومنٹ کریں گے پھر بھی دکھا دوں گی تو چلیں یہ مسجد تھی ابھی میں آپ کو نہیں دکھا رہی میں بعد میں آپ کو اس کو اندر سے وزیٹ کراؤں گی یہ بہنسیں ہیں جنہوں نے آج تک نہیں دیکھی بہنسیں وہ دیکھ لیں اس ویڈیو میں بہنس کہہ رہی ہے ہینی تو نمی آئی ہے ہاں جی جی میں نمی آئی ہے تو سناتو تے پہلے دیا تھی رنی ہے نا وہ ٹریکٹر کھڑا ہوئا ہے یہ کیوٹی اسی ایزل یہ جو درخت کے ساتھ رسی بندی بھی آنا یہ ایکچلی میں وہاں کے بچوں کا جھولہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا جھولہ ہے تو وہ لکڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو درخت کے اردگرد جو ہے وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو ٹھیکے دار تھے ان کی گھر والیاں ہمارے لیے چائے لیا ان چائے بہت میٹھی تھی ایک تو خالص دودھ کی تھی اول تو وہ دودھ پتی تھی چائے نہیں تھی اور یہ تھا ان کا پالتو چکور ان کے پاس اور بھی تھے لیکن یہ فیمل چکور ہے یہ میں نے زو میں شاید کبھی بچپن میں دیکھا ہو لیکن میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب مجھے ہوش آیا اس کے بعد میں نے اپنی لائف میں اتنے نزدیک سے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کا اندر کا سارا ویو یہ ایک سادہ سی عام سی مسجد ہے یہ چٹائیاں بیچھیں ہی ہیں جس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ کونے میں بچے جو یہاں پہ سپارہ وغیرہ پڑھنے آتے ہیں ان کے سپارے پڑھے میں ہیں بہت ہی سادی سی مسجد ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ بہت اچھا لگ رہا اگر لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہینڈ میڈ پنکھا ہے بہت ہی حسین پنکھا تھا اس طرح کا میرا پاس بھی ایک ہے لیکن اس گاؤں میں یہ تھا اس کے بعد رستے میں ہمارے کزن کا آتا ہے ریشٹران تو ہم نے سوچا کچھ پیٹ پوچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں اب یہ کیسے ہو سب تک گھر سے نکلے تھے تو کھائے بغیر پاکستانی گھر کیسے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لوڈیر فرائز پیزا ونگز وغیرہ منگائے اور خوب انجوئے کیا اوپن ماہول تھا پاس ایک ندی تو نہیں اب رہ گئی وہ لیکن گزر رہا تھا کچھ پانی قسم کا اس کے بعد ہم اپنا کھانا انجوئے کریں گے مکھیاں بھی ساتھ ہمارے انجوئے کریں گے یہ بلی آگئی اس نے کہا چکن کی خوشبو اور میں نہ جاؤں یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ بھی دھوڑی دھوڑی باغی آئی ہم نے بھی اس کو ہڈیاں ڈال دی اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اس کے بعد ہم نکل گئے باہر شام ہو رہی تھی اندھیرہ ہو گیا تھا اور یہ ویو بہت ہی حسین آسمان پہ آپ دیکھیں کیا کیا اللہ کے رنگ ہیں کیا قدرت کے رنگ ہیں چار شیڈز کم از کم مجھے آسمان میں اس ٹائم نظر آ رہے ہیں اور وہ جو لائٹنگ ہے وہ ساری بارہ بیلو وال کی ہوئی ہے یہ بلوگ تھوڑا پرانا ہے مجھے اپلوڈ کرنے میں ذرا آلس فیل ہو رہی تھی پھر ہم نے گھر آکے آئیس کریم کھائی اس کے بعد میں نے اپنا ایک مووی شروع کی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ میں نے دیکھی اور پھر ہم سو گئے ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا